فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى علی بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے دریا پھار دیا فَأَنْ جَيْنَاكُمْ تو تمہیں بچا لیا وَأَغْرَقْنَا آرَ فِرَعَونَ اور فیرونیوں کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے یعنی فیرونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا ڈبو دیا اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف چلے تو فیرونیوں نے بنی اسرائیل کا تاقب کیا آگے دریہ تھا ایک روایت میں ہے کہ سمندر تھا اور پیچھے فیرونی تھے تو بنی اسرائیل نے یہ خیال کیا کہ آگے سمندر ہے پیچھے فیرونی ہے تو اب کیا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسا سمندر پر مارا اسا سمندر پر مارنا تھا کہ سمندر بارہ حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بارہ حصے بارہ راستے ایسے بنے کہ بالکل میدان ہو گیا جس پر گھوڑے بھاگ سکتے تھے دوڑ سکتے تھے اور سمندر کا پانی اونچی اونچی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور یہ دیواریں شفاف تھیں اور ان میں اس طرح کے سراغ تھے کہ بنی اسرائیل گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے اور کلام بھی کر سکتے تھے جب بنی اسرائیلی سمندر کے پار ہو گئے تو فیرونی ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے بیچ میں پہنچے تو پھر یہ سمندر ملا دیا گیا اور فیرونی غرق ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا ذکر فرمایا اور فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالی کا شکر ادا کرو وعیز اور یاد کرو جب وعدنا موسیٰ اربعین لیلہ جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فیرونی غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں ایک ایسی کتاب مل جائے جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں زندگی گزارنے کی اصول ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر وہ کتاب لینے کیلئے گئے اللہ کی حکم سے پہلے یہ دن مقرر تھے تیس دن پھر اللہ تعالی نے اس میں اضافہ فرمایا اور یہ چالیس دن ہو گئے چالیس راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا لیکن آپ کوہ تور پر گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل کی اکثریت سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی پوجہ شروع کر دی ثمت تخلتم العجل من بعدہی وانتم ظالمون پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجہ شروع کر دی اور تم ظالم تھے ثم عفونا عنكم من بعد ذالک پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو شکر کرو تو انہوں نے بچھڑے کی پوجہ کی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معافی دی گئی جس کا مزید ذکر اگلی آیت میں ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور موسیٰ کو فرقان عطا کیا فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے والی چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں لعلکم تحتدون تاکہ تم رہ پر آؤ تمہیں ہدایت نصیب ہو یعنی اہبنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی کئی معجزات دیئے تم سے خطائیں ہوئیں کئی مرتبہ تمہیں معاف کیا گیا تم پر ظلم ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو دور فرمایا تمہیں نجات دی پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر ایمان نہیں لاتے